تاریخ کا ایک قیسہ ظالم بادشاہ جس نے دلت کے نشے میں آ کر خدای کا دعویٰ کر رکھا تھا جب ایک اللہ کے نبی نے اسے اللہ سے ڈرانا چاہا تو اس نے ایک بڑی آگ لگا کر اسے اس میں بیگ دیا پھر ایک بڑا مینار بنا کر حقیقی خدا کو للکارنے لگا یہاں تک کہ خدا سے جنگ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لی آج سے ہزاروں سال پہلے بابل میں حکومت کرنے والا ایک بادشاہ نمرود تھا جو نہائیتی ظالم تھا یہاں تک کہ اس نے خدای کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور جو اسے خدا کہنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پاہر ڈھا دیتا نمرود خود بت پرست تھا اور اس کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنے بتوں سے بھرا ہوا تھا اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کو سیدھی رہا پلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوی مبوس فرمایا آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی مگر نمرود نے جہالت اور بادشاہت کے تکبر میں آ کر انکار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب کی طرف سے سورج نکال کر دکھا یہ سن کر نمرود لا جواب ہو گیا اور غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک جگہ لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو انہوں نے لکڑیوں کو آگ لگا دی جس کی درجہ حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ آ جا سکتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بکار سکتی تو نمرود نے آپ کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ کے اس موجزے کو دیکھ کر بھی نمرود یہاں بابل کے لوگوں نے ایمان نہ لیا یہاں تک کہ اس نے اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا مینار بنایا اس نے اپنے مزدور کو حکم دیا کہ وہ اس مینار کے بلندی اتنی اوچھی رکھے کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر ہو جس کے ذریعے وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت بھی ختم کر دے جب وہ مینار بن کر مکمل ہوا تو اس مینار پر چڑھ کر خدای کا دعویٰ کرتا اور آسمان کے طرف مو کر کے خدای حقیقی کو بھی للکارتا اور اپنے لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا مجھے کوئی آواز نہیں دیتا شاید وہ مجھ سے ڈر گیا ہے کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ دیکھ کر نمرود کے پوچھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی یہاں تھا کہ وہ لوگ نمرود کو سجدہ کرنے لگی لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ جلد جلد خود خدا کی پکڑ میں آنے والا ہے اور ایک بڑا عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا اللہ پاک نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کی طرف بھیجا جس نے نمرود کو ایمان لانے کا کہا لیکن دولت کے تقبر میں چور نمرود نے انکار کر دیا فرشتے نے کہا کہ اللہ کی طاقت اس سے کئی زیادہ ہے اگر وہ چاہے تو تجھے سب سے کمزور مخلوق سے حلاق کر سکتا ہے لیکن نمرود نے خضا سے تقاضہ کیا فرشتے نے نمرود کو تین دنوں کی محلت دی اور انہی تین دنوں میں نمرود نے اپنی فوج تیار کر دی تیسرے دن کی صبح اللہ پاک نے مشروع کی ایک فوج نمرود کی طرف بھیج دی مشر تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے شہر پر حملہ کر دیا ان لوگوں کا خون چوس گئے اور گوشت چاٹ لیا صرف اڈیاں باقی رہی ایک مشر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے ذریعے دماغ میں جا بیٹھا وہاں وہ نمرود کا مغز کھانے لگا درد کے مارے نمرود پاگل ہونے لگا اس درد کی وجہ سے نمرود اپنے سپائیوں کی مدد سے خود کو سر پر ڈنڈے اور جوتے مروا تا جب وہ اسے ڈنڈے اور جوتے مارتے تو مچھر کچھ ٹائم خاموش ہوتا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کارنا شروع کر دیتا لہٰذا حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اب جو کوئی بھی نمرود کے محل میں داخل ہوتا وہ اسے جوتے مانے کو کہتا یوں یہ سلسلہ چار سو سال تک چلتا رہا اور آخر کار اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ سر پر جوتے خاتے زلط سے رسوا ہو کر مر گیا اللہ پاک ہم اسی دھیرہ پر چلنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین